ترابی کا لفظ چار رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک تواف کرتے تھے اس کو ترویحہ کہتے ہیں تھوڑے آرام کرنا تھا راحت سے ہے نا اس کا اصل جو مصدر ہے وہ راحت ہے تو چار رکعت پڑھ کے تواف کرتے تھے تازہ دم ہو جاتے تھے پھر چار رکعت پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار رکعت پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار رکعات پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار رکعات پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے تو اس سے یہ تراوی کا لفظ بنا کہ وقفہ لینا آرام کرنا مدینے والوں نے کچھ پتا چلا کہ مکہ والے تو ہر چار رکعات کے بعد تواف کرتے ہیں اور ہم کیا کریں تو انہوں نے بیس کی چالیس پڑھنا شروع کر دی اللہ نے اس امت پہ خیام اللیل جس کو اب ہم تراوی کہتے ہیں یہ اس امت کو توفہ عطا فرمایا کہ اس میں قرآن سنو اور پہلی کتابیں امت کو یاد نہیں ہوتی تھی صرف نبی کو یاد ہوتی تھی باقی کوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا لہذا ان کی نماز تسبیح ہوتی تھی تسبیح تحلیل تکبیر تو ہمیں تو اللہ قرآن دیتا ہے اگر قرآن کی سمجھے ہو تو کتنے کبھی جنت کے نظارے کبھی دنیا کی بے ثباتی کبھی ایمانی صفات کبھی اخلاق کبھی صخاوت کبھی چہنم کبھی توحید کبھی رسالت کبھی آخرت کبھی دنیا کی حکارت کبھی آپس کے معاملات کبھی میاں بیوی کا تعلق باپ اولاد کا تعلق بھائی بھائی کا تعلق تجارت کے مسئلے ذراحت کے مسئلے حکومت کے مسئلے قرآن تو ایک غنچہ نہیں ہے ایک گلستان ہے جس میں پھولی پھول کھلے ہوئے ہیں ابو رحیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر میں تھے واپس آئے تو بیوی سے کہنے لے کہ دو نفل پڑھ لو آخر ان کو بھی تو شوق ہے کہ میں بیوی سے خلوت میں ہوں دو نفل پڑھ لو کہنے لے کہ ہاں پڑھ لو انہیں کہا اِنہ آتا اِنہ پڑھے گا انہوں نے جون اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھتے 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 فجر کی آزان ہو گئی دو نفلوں میں جب ان آزان سن کے سلام پھیرا تو ان کی بیگم نے کہا خود بھی تھکے اور مجھے بھی تھکایا ہے میں تمہیں یاد نہیں تھی کہنے لگے واللہ نسیتو اللہ کی قسم میں تمہیں بھول گیا تھا کہا تیرا بھلا ہو بھول گئے ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گئے ہو کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو میرے سامنے جنت جہنم کے نظارے ایسے آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا مجھے یاد ہی نہیں رہا تو قرآن اللہ نے ہمیں یاد کروا دیا اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا اور رمضان میں کا سارے مل کے قرآن سنو اور قیام اللیل کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے تو اگر بیس ترابی پڑی تو چالیس سجدے ہوئے اور پندرو چوکی ساٹھ ساٹھ ہزار نیکیاں اور اس کو ستر سے ضرب دو ستر گناہ ہو جاتا ہے نا تو ساٹھ ہزار کو ستر ہزار سے ضرب دو تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا ایک رات میں آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں آٹھ ترابی پڑھنے والوں کو برا نہ کہو بیس ترابی پڑھنے والوں پہ اعتراض نہ کرو یہ کمائی ہے کر لو تو تمہارے مزے ہیں چھوڑ دو تو تمہارا گھاٹا تو ہے گناہ کوئی نہیں لیکن گھاٹا تو ہے نیکیاں کٹ گئی ہیں اللہ نے ہمیں قیام اللیلتہ فرمایا اور اللہ کے نبی کے دور میں اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی فرادہ جیسے ابھی آپ کو جوڑیاں مقرر کی ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے مدرسے میں قرآن گونج رہا ہو ہر کمرے میں قرآن کی آواز ہو چاروں طرف نوری نور پھیل رہا ہے آپ کی برکت سے علاقے میں پوری چاروں طرف اللہ کی رحمت برسے گی جب آپ بچے اپنا اپنا قرآن سنائیں گے کوئی چھت پہ ہے کوئی کمرے میں ہے کوئی برامدے میں ہے کوئی باہر ہے تو کیسی بہار ہوتی ہے دیکھ کے ہی سوچ کے ہی میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے آپ خوش قسمت بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں جب تھی حمد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مولانا زکریہ صاحب انیس سو اسی میں انہوں نے جو مفتی زیان العبدین رحمت اللہ علیہ کا دار العلوم تھا اس میں انہوں نے پورا مہینہ اعتقاف کیا تو میں نے بھی پورا مہینہ وہیں گزارا تو ہم خدمت میں ہوتے تھے سیری بھی کروانے افتاری بھی کروانے پھر حضرت شیخ کے خلفاء آئے ہوئے تھے ان کو تیل لگانا مٹھی بھرنا تو آخری عشرے میں پھر رائیونڈ کی کئی طلبہ آ گئے ہیں تو میں افتاری کروا کے تراوی پڑھ کے پھر بعد میں کتاب ہوتی تھی وہ سن کے جب لوگ سونے لگتے تو میں تاہر شاہ رحمت اللہ علیہ ساتھی تھا فوت ہو گیا اس کو میں اوپر چھت پہ لے جاتا اور تین سپارے میں اس سے سنتا تھا تو میں نے دو قرآن ختم کی ایک تراوی میں اور ایک دس دن میں جو آخری عشرہ ہے روزانہ تین پارے تحجد کی آٹھ رکات میں تین پارے میں اس سے سنتا تھا تو اللہ نے قرآن کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ دو آپ خوش قسمت ہو کہ آپ دیکھیں آپ کا ہر ہر عمل ہر سبق سبق کا ہر لفظ کا عجر ستر گناہ ہو رہا ہے ستر گناہ ہو رہا ہے اور آپ کے جو نوافل ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہے ہیں اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ ستر گناہ جا رہے ہیں آپ جتنی کمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے ستر گناہ